یا اسلام جو ہے یہ عمل کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اہمیت دیتا ہے یا عقیدے کو دیتا ہے اگر عقیدے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے تو ایسا کیوں ہے دونوں کو ویسے تو ترجیح اسلام دونوں کو دیتا ہے البتہ عمل سے پہلے عقیدے کو ترجیح دیتا ہے عمل سے پہلے تقدم جو ہے وہ عقیدے کو ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر عمل کے بعد عقیدہ ٹھیک کرے گا تو وہ جو اس کا پہلا عمل جو خرابی عقیدے کے باعث ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے تو اس لیے مثال کے طور پر جو اینٹ نیچے رکھنی ہے اس کو پہلے دو فٹ اگر اوپر رکھنا چاہے گا تو وہ نہیں رکھ سکے گا ترتیب اسی طرح ہے کہ پہلے نیچے کی رکھے گا پھر اس سے اوپر رکھے گا پہلے عقیدہ آئے گا پھر عمل آئے گا اسی طرح قرآن مجید بھی ہمیں یہی ترتیب بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے اے ملو پہلے ایمان کی دعوت دیتا ہے ایمان والا کہتا ہے پھر کہتا ہے انہا اللہزین آمنو وعملو صالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ایمان پہلے ہے اس لیے کہ نیک عمل جب بھی فیدہ دیتے ہیں جب وہ ایمان والا ہوتا ہے صاحب ایمان ہوتا ہے اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے پھر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا اس کو کوئی فیدہ نہیں جس طرح اگر وقت ہو تو میں چھوٹی سال نہیں جی جی فرمائی فرمائی ابو طالب سے متعلق صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو آپ سے بہت محبت تھی بہت لگاؤ تھا تو کیا یہ محبت اور اب نبی کی محبت جو ہے یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ سے دوستوں سے رشتہ داروں سے اس کی اپنی ذات سے سب سے زیادہ پیارا میں نہ ہو جاؤ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کر رہا ہے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کے چچا آپ سے بہت پیار کرتے تھے کیا قیامت والے دن اس کو یہ پیار اس کو کوئی فیدہ دے گا آپ نے فرمایا ہاں اس کو فیدہ دے گا لیکن اتنا دے گا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکہ عذاب میرے چچا کو ہوگا اور وہ ہلکہ عذاب کیا ہوگا کہ اس کو دوزخ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یغلی دماغہو کغلی الحمیم اس کا دماغ سر کے اندر ایسے کھولے گا جیسے چولے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے اندر پانی اُبلتا ہے پانی کی طرح کھولے گا لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے سخت ترین عذاب جو ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکہ عذاب ہوگا اب وہ اس لیے اس کو دوزخ کے جوتے بھی پہنائے جا رہے ہیں یہ فیدہ نہیں ہوا دوزخ سے نجات نہیں ملی ہے نبی سے محبت بھی اس نے کی ہے لیکن رشتہ داری کی وجہ سے کی ہے یتیم بھتیجہ ہونے کی وجہ سے کی ہے یہ سب کچھ ہے لیکن اس کو فیدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی ایمان نہیں ہے تو عمل کا فیدہ جو ہے ہاں اگر ایمان ہوتا اور ایمان کے بعد یہ محبت ہوتی تو سبحان اللہ پھر کیا کہنے ہے سجدنا حمزہ سجد و شہدہ جو ہیں ان کو دیکھو وہ بھی چچا ہے اور ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ پھر محبت ہے تو اس محبت نے انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دی